و السلام علی احل بیتی التیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما یرد اللہ لیضہبا انقم رجصا احل البيت ویطاہرکم تطہیرا و لعنت اللہ علی عادائہم ملونین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظار الحسین بعد موتہی فلہ الجنہ میرے محترم ومعزز صاحبان آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان آج کی ہمارے اس درس کا عنوان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا منزلت ہے کیا اس کی عظمت ہے اور کتنا اس کا آجر و ثواب ہے خداوند عالم نے اس انسان کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے کس قدر ثواب رکھا ہے کس قدر اس کی منزلت رکھی ہے بہت ساری روایات احدیث میں بیان ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخص زیارت کرتا ہے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب ہے بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کے لیے حج عمرہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے اور بہت ساری احدیث بیان کرتی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اس زیارت کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا میں چند احدیث بیان کروں گا جس میں آئمہ ادھار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت اور زیارت کا ثواب بیان کیا کہ سب سے پہلے میں نے جو حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جس میں اسلام کے بانی سردارِ انبیاء فرما رہے ہیں کہ منظر الحسین بادا موتہو فلح الجنہ کہ جو شخص بھی میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا زیارت کرے گا اس کے لیے خدا نے ایک عجر قرار دیا ہے اور وہ عجر کوئی معمولی چیز نہیں ہے معمولی سا عجر نہیں ہے بلکہ خداوند عالم نے اس عجر کو جنت کا عوض قرار دیا کہ جو شخص بھی رسول فرماتے ہیں جو شخص بھی میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جائے گا خدا اس کے لیے جنت قرار دے گا اور امام جعفر صادق علیہ السلام تو اسلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر تو نہیں جاتا حج پر تو جاتا ہے لیکن امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَوْ اَحْدَكُمْ لَوْ اَحْدَكُمْ حَجَّ لَوْ اَلْفَ حَجَّةٍ لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تو گویا اس نے ایک حق کو ترک کر دیا رسول اسلام کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کر دیا تو سائل نے پھر امام سے سوال کیا کہ مولا وہ کون سا حق ہے تو امام نے فرمایا فَقَالَ حَقٌ حُسَيْنَ علیہ السلام مَفْرُوزٌ عَلَىٰ قُلْ لِمُسْلِمِن کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے فرض قرار دیا گیا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے جائے اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جاتا تو اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَعْتِ قَبْرَ حُسَيْنَ علیہ السلام وَهُوَا زَعَامُ اَنَّهُ لَنَا شِيَتٌ فَرَقْ حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ لَنَا هُوَا بِشِيَتٍ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اہلِ بیت کا شیعہ ہوں لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے اور یہاں تک کہ اس کی موت آجائے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے وَإِنْ قَانَا فِي أَحْلِ الْجَنَّةِ اگرچہ وہ اہلِ جنت میں سے ہوگا لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہوگا بہت ساری احدیث روایات بیان کرتی ہیں فضیلت امام حسین علیہ السلام کو احدیث اور روایات میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زیارت کروں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مصافحہ کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ پندرہ شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرے جس سے اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زیارت کا اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور سب سے کم ترین جو فضیلت زائر حسین علیہ السلام کی ہے کم ترین سواب جو اللہ نے امام کے ظاہر کے لئے قرار دیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کی زیارت کے لئے جاتا ہے خداوند عالم اس کے آنے والے گناہوں کو اور گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ یہ کم ترین اہمیت ہے زیارت حسین علیہ السلام کی کم ترین سواب جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا خدا بخش دیتا ہے اور پھر امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کے بدلے میں کیا چیزیں عطا کی اور ان کے ظاہر کو کیا چیزیں عطا کی تو امام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی بے قتل الحسین سلام اللہ علیہ اووزا قتلا اووزا فی قتل من قتل ہی کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں جو عیوز قرار دیا ان جعال ذریت فی سلبہی کہ امامت جو ہے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں قرار دی وشفا فی تربتہی اور امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں ان کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی وا استجاب و دعا فی قبر ہی اندہ قبر ہی اور امام حسین علیہ السلام کے قبر کے قریب جو ہے اللہ نے اس ظاہر کی دعا کو مستجاب ہونے کا ذریعہ قرار دیا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے جاتا ہے اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کی زیارت کے لئے جتنا وقت صرف کرتا ہے جتنی مدت میں وہ امام کی زیارت کرتا ہے خدا وند عالم اس کا وہ وقت اور وہ مدت جو ہے اس کو اس کی زندگی کے حصے میں سے شمار نہیں کرتا یعنی کہ اس کا اس وقت کو اس سفر کو اس مدت کو خدا وند عالم حساب کتاب میں نہیں لائے گا کیونکہ وہ اس وقت امام کی زیارت سے شرف حاصل کر رہا ہوتا ہے اور امام کی زیارت سے جو شرف حاصل کرتا ہے وہ گناہوں کی دلدل میں نہیں دھسا ہوتا پھر امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت نکل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بے شک مکہ مکرمہ جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے سوال کیا جاتا ہے کہ آیا بیت اللہ کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے یا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے یا ان کا برابر ثواب ہے تو ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اپنے شہزادہ اسماعیل کو خدا کے لئے زبا کیا لیکن آنکھوں پر پٹی باندھ کر زبا کیا زبا کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں دمبہ کرار دیا لیکن فخر اسماعیل اور فخر باز باز مکہ سات حج پھر ستر حج حتی سات سو حج تک روایت بیان کرتی ہے کہ اس کا عجر و ثواب ہے اور خدا وند عالم نے مکہ مکرمہ کو جو عزت و شرف حاصل کیا اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا وند عالم نے مکہ کو عزت و شرف حاصل کیا اس سے پہلے جو ہے کربلا کی سرزمین کو یہ شرف حاصل دیا یہ شرف مقام حاصل عطا کیا کہ کربلا کی سرزمین کو حرم قرار دیا مکہ کی حرم سے پہلے کربلا کی سرزمین کو حرم قرار دیا اور امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا کے پاس القما بن محمد خضرمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ میں جب زیارت امام حسین پڑھوں تو اس کے بعد اس کو پڑھوں تاکہ میری حاجات پوری ہو جائیں تو امام فرماتی ہیں مجھے 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 اس کے نام نام عمال میں اتنا ثواب تحریر کر دیتا ہے تو یہ القما بیان کرتا ہے کہ مولا نے کہ اگر تم وہاں جا کر زیارت نہیں کر سکتے تو امام کی اپنے گھر سے بیٹھ کر زیارت کرو تب بھی تمہیں اتنا عجر و ثواب ملے گا اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے شیخ توسی نے کتاب المتحجت میں روایت نکل کی ہے کہ امام نے فرمایا اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا کہ جو شخص یوم آشور زیارت آشورہ امام حسین کی قبر پر جا کر پڑتا ہے اس کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ جو اس وقت زیارت پڑے گا اور امام کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کرے گا تو اس کو دو ہزار حج کا ثواب دو ہزار عمرے کا ثواب اور دو ہزار جہاد کا ثواب ملے گا اور یہ فقط اور فقط دو ہزار عمرہ دو ہزار حج دو ہزار جہاد کا ثواب فقط ایک ہے کہ اس کو یہ ثواب اور یہ رتبہ جو ہے اس طرح ملے گا جس طرح جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یا عائم معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس نے حج ادا کیا عمرہ ادا کیا اور ان کے ساتھ رکاب کر کے جہاد کیا امام فرماتے ہیں کہ میں ہو کئی دوسری ممالک میں ہو کسی دوسرے ملک میں ہو جو دور ہو قبر حسین سے تو اس کے لئے کیا کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے کسی اور جگہ رہتا ہے تو اگر وہ اپنے گھر میں ہیں تو گھر سے نکل کر کسی سہرہ میں چلا جائے اگر سہرہ نہیں جا سکتا تو گھر کی چھت پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑے اور اس دن گریہ کرے یوم آشور گریہ کرے اور اپنے خانوادے کو جمع کر کر مجلس برپا کرے اگر کوئی خوف نہ ہو اور گریہ کرے حج دو ہزار عمرہ اور دو ہزار جہاد کا سوا بتا کرے گا آئمہ معصومین علیہ السلام سے بہت ساری روایات نکل کی گئی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت کے لئے جاتا ہے خدا اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے اس کی عمر کو تعلانی کرتا ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اس کی ہر طرح کی تقلیف اور ہر طرح کا رنج و غم دور کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام خود خدا سے فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم یہ جو شخص میرے لئے میری زیارت کے لئے آ رہا ہے تو خود اس کی حفاظت فرماؤ اس کے سفر کو باخیر و آفیت قرار دے اور جتنا وہ سفر اختیار کرتا ہے امام کی زیارت کے لئے روایات میں ہیں کہ ہر ہر قدم کے بدلے اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور فقط حج و عمرہ وہ نہیں کہ جائے انسان اور تواف کرے بلکہ امام فرماتے ہیں کے حج و عمرہ وہ والا حج و عمرہ جو مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے اس کو عجر و ثواب عدا کرتا ہے خدا وند عالم امام محمد باکر علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم نے اس انسان کے لئے جو گھر سے چلتا ہے امام حسین اللہ اسلام کی زیارت کے لئے اس کے لئے جتنا سفر وہ اختیار کرتا ہے اس کے سفر کی حفاظت فرماتا ہے اس کے احل و ایال کی حفاظت فرماتا ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کو اس سفر میں ہر قسم کی اعفات عرضی سماوی سے خدا محفوظ رکھتا ہے علی بن محمد بن علی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے ہر مہینے آیا کرتا تھا اور امام سے دعا کرتا تھا امام ایک دفعہ جب وہ بیمار ہوا اور اس کے جسم کی طاقت نہ ہوئی تو اس نے امام کی زیارت کو کچھ حرصہ کے لئے ترک کر دیا اور جب دیکھا کہ میری عمر کا آخری وقت ہے زندگی کا آخری وقت ہے تو اس نے پیدل چل کر امام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا پیدل چلتے ہوئے ایک ماہ کے بعد جب امام کی قبر پر آیا اور زیارت کی دو رکت نماز ادا کی تو جب یہ سو گیا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین اللہ اسلام اپنی قبر سے نکل کر باہر آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے محمد بن علی تو تو ہر دفعہ میری زیارت کرنے کے لئے آتا تھا ہر مہینے آتا تھا تو اب تو یہ کیوں میرے اوپر یہ کیوں ظلم کر رہا ہے کہ میری زیارت کے لئے کیوں نہیں آتا تو اس نے کہا مولا میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی میری ٹانگے جو ہیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ میں سفر نہیں کر سکتا تھا اب مجھے یہ خدسہ ظاہر ہوا کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے تو میں پیدل آپ کی زیارت کے لئے آگیا اور کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے تو مولا نے کہا کہ پوچھو کون سی روایت کا ذکر کر رہے ہو تو کہا آپ سے روایت ذکر کی جاتی ہے آپ کے متعلق کہ آپ نے فرمایا من زہرانی فی حیات ہی کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں میری زیارت کے لئے آتا ہے تو میں اس کی زیارت اس کی وفات کے بعد کرتا ہوں تو امام نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے اور میرے سے ہی نکل ہوئی ہوئی ہے اور میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ جو شخص بھی میری زیارت کے لئے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لئے اس کی وفات کے بعد آتا ہوں تو امام نے کہا اس نے کہا آیا مولا میں یہ آپ سے نکل کر سکتا ہوں تو امام نے کہا بلکل تم اس کو نکل کرو اور کہو کہ جو شخص بھی میری زیارت کے لئے یعنی مجھ حسین کی زیارت کے لئے آئے گا میں وفات کے بعد اس کی زیارت کے لئے آؤں گا اگرچہ وہ جہنم میں بھی ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کے اس کی زیارت کے لئے آؤں گا خدا وند عالم سے دعا ہے کہ خدا وند عالم ہمارا شمار امام حسین علیہ السلام کے ظاہروں میں سے فرمائے اور ہمیں بھی وہی سواب اتا فرمائے جو خدا وند عالم تمام مومنین کو عطا کرتا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے جاتے ہیں السلام علی حسین علی بن حسین علی اولاد حسین علی اصحاب حسین ورحمت اللہ وبرکاتہ